بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم نے آیت نمبر چھے پڑھنی ہے پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اچھا پیٹا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ تمام دوسرے انسانی تعلقات سے بالاتر نویت کر رکھتا ہے کوئی رشتہ اس رشتے سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی اکرم اور اہل ایمان کے درمیان ہے ذرا برابر بھی کوئی نسبت نہیں رکھ سکتا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لئے اور ان کی ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق اور رحیم ہے اور ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر وہ خیر خواہ ہیں اور ان کے ماں باپ آدمی کے ماں باپ بیوی بچے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ خود غزی کر بلت سکتے ہیں وہ ان غلطیوں کا اعتقاب کر سکتے ہیں جو آدمی کو جہنم میں دھکیل سکے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی باتیں کرنے والے ہیں جو ان کو حقیقی فلاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حریصن لالچی کہا گیا وہ امت کے بارے میں بہت زیادہ لالچی ہیں بہت زیادہ خیر پر رکھنے والے ہیں اب دیکھیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں یہ یہ فکرہ غور سے پیغمبر کی بیویاں اس خصوصیت جو اوپر بیان کی گئی خصوصیت ہے تعلق جیسے انسان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے ویسا کسی اسی خصوصیت کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مو بولی مائیں تو کسی مانے میں بھی ان کی مان نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اسی طرح ان کے لیے حرام ہے جس طرح ان کی حقیقی ماں حرام ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی بیبیوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی سے نکاح کر سکیں کیونکہ وہ تو مسلمانوں کی ماں ہیں اور ماں کے ساتھ تو نکاح حرام ہے ادھر یہ بھی بات قابل ذکر تھی جو میں نے ابھی اوپر بیان کر دی کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اس سلسلے میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی معنوں میں امہات مومنین کی ان تعظیم اور تقریم مسلمانوں پر واجب ہے اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا باقی دوسرے حقام وہ ماں کی طرح نہیں ہیں مثلا ان کے حقیقے رشتہ داروں کے سوا باقی تمام مسلمانوں کے لیے وہ غیر محرم ہے اور ان سے وہ پردہ واجب ہے اور وہ پردہ کریں گے اگلی آیت کی طرف آئیں سمجھ آگئے کہ بیٹا پردہ ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے صحابہ کرام بھی کرتے تھے وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ مُحَاجِرِ إِلَّا تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ رفیق ساتھی دوست معروفہ جانے پہ چانے گئے دیکھیں جی اس کا تدمہ اور رشتے دار اپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمان اور محاجروں میں سے دوسرے کے ترقے ایک لفظ آیا ہے ترقہ کہتے ہیں وراست کے زیادہ حق دار ہیں زیادہ حق دار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوست پر احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے اب دیکھیں احسان کیا ہے دیکھیں رشتے کتاب اللہ کی روح سے نہ محاجر اور مسلمان اصل میں ہوا کیا تھا اس کا سنیریو یہ ہے جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو انسار مدینہ جو کہ مدینہ میں رہ رہے تھے انہوں نے اپنی آدھی جائد آتے ہیں مسلمانوں کو گفت کے طور پر حبہ کی توفہ کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ نہیں آپ لوگ احسان کرنا چاہتے ہیں اپنے دوست پر تو ون تھرڈ ہے اب ون تھرڈ کر سکتے ہیں اس طرح کیا ہوگا جو رشتہ دار ہیں ان کی حق تلفی نہیں ہوگی یہ کیوں کہا گیا وَقَانَ تھا ذا لِقَا یہ فیل میں کتاب کتاب میں مستورہ بیٹا لکھا ہوا یہ ام سی کیوز ہے مستورہ کے معنی کیا ہے لکھا ہوا اچھا جی یہ حکم کتاب میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کونسا حکم لکھا ہوا ہے پیغمبر ان کی جانوں سے زیادہ ہے پیغمبر کی بیویاں ان کی ماں ہیں اور جو رشتہ داروں کا جو حقوق ہیں وہ definitely بیٹا زیادہ ہیں اور اگر ہم کسی پر احسان کرنا چاہیں کسی کو دینا چاہیں تو وہ definitely ہم دے سکتے ہیں